حضرت یہ سوال آیا ہے آج کہ بعض وقت ہمارے کہتے ہیں کہ تذفوف میں آپ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے اولیاء کو اپنے بڑوں کو آپ اوپر چڑھانے کے لیے کچھ منگڑت باتیں کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک وہ ولی ہیں ان کا بڑا مشہور واقعہ اور ہم نے کتابوں میں بھی دیکھا سنا بھی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ گئے اور وہاں سے نبی پیسر سلم کا ہاتھ جو ہے ہاتھ مبارک وہاں سے نکلا اور ان سے مصافح کیا اب کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ نبی پیسر سلم کا ہاتھ نکلے اور ان سے مصافح ہو کہتے ہیں بجائے صرف اس کے یہ لوگ اپنے اولیاء کو کام کام اوپر چڑھانے کے لیے ہائپ کریٹ کرنے کے لیے ایسی منگڑت باتیں گھڑ لیتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اس حوالے سے کچھ وضاحت بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو بڑا غسیلے والا اشکال ہے ان کو اولیاء اللہ سے لگتا بڑی چیڑا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی اس طرح کے جو واقعات اولیاء اللہ کی کرامتے ہیں کیونکہ ایک ہوتا ہے نبی سے ایسی چیز ظاہر ہو جائے اس کو موجزہ کہتے ہیں اور ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں اور کرامات الاولیاء حقن اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے قرآن کریم کے اندر کیونکہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والا موجزہ کلاتا ہے اور غیر نبی جو ہے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والی کرامت کلاتی ہے جیسے حضر مریم جو ہے حضر مریم جو ہے وہ نبیاں نہیں ہیں دیکھ ان کی جو کرامہ ظاہر ہو رہی ہے کہ بے موسمی پھل ان کے پاس آ رہے اور وقت کے نبی حضر زکریہ کے پاس نہیں آئے بلکہ وہ حیران ہو کے پوچھ رہے کہ انہاں کی حاضر مریم یہ کہاں سے آئے وہ قیدہ ہوا من اندلہ میرے اللہ کے پاس سے آئے بند کوٹڑی کے اندر جا روشندان بھی نہیں ہے تو وہاں پھل آ رہے بے موسمی تب ہی بے موسمی پھل دیکھ کے تو حضر زکریہ اللہ سے دعا کی یا اللہ بوٹا میں بھی ہو گیا ہوں میرا بھی موسم اولاد کا نہیں ہے تو مجھے یا اللہ جس بے موسمی پھل مریم کو دے دی ہے مجھے بے موسمی اولاد دے دے کیوں اولاد بھی تو پھل ہوتا ہے لہذا دعا قبول ہو گئی اور حضر یایہ ان کو ملے تو کہنے کے باس ایک قرامت اسی طریقے سے آسی برخیہ حضر سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وزیر ہے جو نبی نہیں امتی ہے ان کے آت پر قرامت ظاہر ہوئی کہ انہوں نے کیا کہ ملکہ بلکیس کا تخت ہزاروں میل سے دور لمحوں کے اندر لے کے آگئے یا تفسیروں میں لکھا ہے تفسیر مذری کے اندر رحمت اللہ ذکر فرمایا کہ جیسی انہوں نے اسم آزم پڑا تو محل پھٹا ہے محل کی زمین پھٹی اس اندر سے تخت باہر آگیا ہے سلیمان کے سامنے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَ اِفْرِيطُ مِنَ الْجِن جنوں کا جو بڑا دیوہ سردار تھا اس نے کہا تھا کہ اے سلیمان آپ کی مجلس برخواست سورے سے پہلے لے آوں گا آپ فرمایا کہ یہ تو بہت دیر ہے جلدی چاہیے آسف برخیہ جو انسان وہ آپ کا امت ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اللہ لاتا ہوں لمحوں میں ان کو اللہ نے جو ہے وہ خود قرآن نے کہا اس کو اللہ کی کتاب اسم آزم اس کے پاس تھا اسم آزم پڑھا لمحوں میں تخصام نے تو یہ آسف برخیہ کی کرامت تھی جو آسف برخیہ سے ظاہر ہوئی نبی کے ہاتھ سے ظاہر نہیں ہوئی سوال پھر پیدا ہوتا ہے نبی کیوں نہیں لاسکے تو جن کو یہ اعتراض ہوتا ہے تو بتایا پھر حضرت سلیمان نبی وہ کیوں نہیں لایا تو معلوم ہے کہ ولی کی جو کرامت ہوتی ہے اصل میں وہ نبی کا کمال ہوتا ہے جو ولی کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے جیسے آپ ٹرانس فارمر ہیں نا ٹرانس فارمر بجلی بنا رہا ہے ان کو بجلی سپلائی کر رہا ہے جو نظر نہیں آرہا لیکن نظر بل با چمکتا وا لے ٹرانس فارمر آف ہو جائے تو سب بل بند ہو جائیں تو اصل میں نبی کی امت کے ولیوں کی جو کرامتیں ہیں یہ تو نبی کی شان کو بڑھاتی ہیں کہ ہمارا نبی اتنا ہونچا ہے کہ جناب ان کے ولیوں کے ہاتھوں پر کیسی کرامتیں ظاہر ہوئیں کیونکہ یہ سارے انوار جو ہے یہ انوار نبوت وینایت کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں یہ لوگ ہماقت کرتے ہیں کہتے ہو نبی کے تو ایسا نہیں ہوا یہ کیا یہ بات ہے تو آپ قرآن کا جواب دیں سلمان نبی کے ہاتھ سے کیوں نہیں تخت شاہی ظاہر ہوا امتی کے ہاتھ سے ظاہر کیوں ہوا زکریہ نبی کے ہاتھ کے پاس بے بہت سے پھل کیوں نہیں آئے مریم کے پاس کیوں ہوا اس کا جواب آپ دے دیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو آپ کے نبی کی شان بڑھاتے ہیں تو اگر سلمان کا امتی وہ تخت شاہی لے آتا ہے تو آپ تو نبی کی شان کو گھٹ کر رہے ہیں کہ نبی کی امت کے اندر ایسے ولی پیدا نہیں ہو سکتے تو نبیوں کے ولایتوں کو آپ اور بڑھا کے بیان کریں مطلب سچائی کی بات کر رہا ہوں کہ سچے طریقے سب واضح بیان کریں بار بار بیان کریں اس سے نبی کی حظمت بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ سارا سپلائی تو وہاں سے آ رہی ہے اس وجہ سے جو ہے اس وجہ سے جو ہے وہ ولی کی ولایت بلند ہوتی ہے اب یہ جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ بھی یہ سید آمد رفائی سید آمد رفائی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے اور یہ واقعہ اتنا مصرد طریقے سے کتابوں میں ہم تک پہنچا ہے یہاں تک کہ پیرانے پیر حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بھی اسی مجمع میں موجود تھے انہوں نے بھی یہ سارا نظارہ دیکھا اور نقل کیا ہے اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے اولیاء اللہ موجود تھے تو یہ سید آمد رفائی خود سید ہیں ان کے اولاد ہیں اور انہیں یاد جدی کہہ کے تو سلام کیا تھا ہے دادہ اببہ اسلام علیکم پکار کے کہا تھا سلام کیا پہلے انہوں نے اسلام علیکم سلام کیا اسلام علیکم کہا یاد جدی اے میرے دادہ اببہ آپ کو اسلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور جواب سنا آپ نے اور قریب سب لوگوں نے جواب سنا تو انہوں نے پھر فرطے ان پر کیفیت تاری ہو گئی یہ کہ رسول اللہ نے خود جواب دیا ان پر کیفیت تاری ہو گئی تو انہوں نے پھر کہا کہ اے دادہ اببہ آپ دست مبارک نکالیے میں اس کو چومنا چاہتا ہوں میں اس کو بسہ دینا چاہتا ہوں ہاتھ بڑھائیے وہ ایک شیر ہے شیر کے اندر انہوں نے بات گئی تو اب وہ ایک نورانی ہاتھ نکلا ایک نورانی ہاتھ نکلا اور وہ ہاتھ پکڑا اس کو چوما اور جناب وہ ہاتھ غائب ہو گیا یہ تو یہ تو سیدہ اببہ رفائی کی کرامت اور وہاں تو ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ تھے سناب پانک چھے ہزار کا مجمع تھا جنہوں نے اس وقت ایٹے ٹائم بھی نظار دیکھا اور پیرہ نے پیر خود با موجود ہے انہوں نے دیکھا اور پھر سیدہ اببہ رفائی رحمت اللہ علیہ کی دیکھو کیونکہ ولایت میں تو ایجز ہوتا ہے نا اپنے آپ کو چھپانا ہوتا ہے تو جا کے دروازے پہ لیٹ گئے کہا کہ میرے اوپر سے گزرو میرے پہ پاہ رکھے میرے اوپر سے گزرو اور جو نہیں گزرے گا میرے اوپر سے تو کال روز ایک قیامت میں اس کے گریبان پکڑوں گا یہ کیا تھا اب اپنے آپ کو بیٹا رہے ہیں کیونکہ ظاہر دنیا نے تو ان کو یہ دیکھ کے نظارت چومنا شروع کر دیا اب لوگ جہے وہ اوپر سے گزر رہے ہیں اوپر سے گزر رہے ہیں تو اس وقت کی جو پیر خود پیرانے پیر اور بڑے لوگ وہ سائٹ سے گزر رہے ہیں تو کسی نے کہا جی وہ انہوں نے کہا تو اوپر سے گزریں کہا کہ عوام کے لیے عوام کو ان کا مقام پتا نہیں ہے ان کی تو چھوٹ ہے ہم تو ان کے مقام کو پہچانتے ہیں ہم نے اگر گزرنے کا تصور بھی کیا تو ایسے پکڑ جائیں گے پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا وہی باری بات ہے فضل والے فضل والوں کو پہچانتے ہیں اللہ والے اللہ والوں کی شان پہچانتے ہیں لوگ اولیاء اللہ سیڈوں سے گزر رہے تھے تو یہ ہے تو یہ بالکل اتنا سچا واقعہ ہے اس پر یہ کہنا کیسے ممکن ہے یہی سوال تو ولایت پہ اٹھتا ہے دیکھو موجزہ موجزہ کا انکار کفار کیوں کرتے تھے کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے چاند کے جھگڑی ہو جائے یار یہ کیسے پوسیبل ہے یار یہ مردہ زندہ ہو جائے یہی تو اتراز تھا تو یہ کیسے ممکن ہے یہ عقل یہی تو عاجز ہوتے ہیں اسی کو تو موجزہ کہتے ہیں اور وہی چیز ولی کے ہاتھ پہ دائے ایک کا سوال وہیں اٹھتا جا کرامت ہے اور اگر آپ پہ سینس میں آپ کے کامن سینس میں آ رہی ہے آپ کے حواس کے اندر وہ چیز آ رہی ہے وہ پہ کرامت کیسے بات کیوں کرامت کیسے بات کی کرامت تو کہتی اس کو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ازن کے ساتھ بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی طاقتیں اس کو ظاہر نہیں کر سکتی اسی کو تو کرامت اور موجزہ کہتے ہیں لہذا یہ کسی کا کہنا جو سوال کرنا ہی اس بات کے دلیل ہے کہ واقعی کرامت تھی اور یہ سچی کرامت تھی سبحانہ ابن تو گویا کہ اگر ان کے ہاتھ پہ ہمیشہ ایسے حالات آتے جو ہمیشہ نارمل باتیں ہیں تو آپ ان کو ولی نہ مانتے جب ان سے کوئی ایسی موجزہ کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو گئی تو بھی اب آپ نے نہیں ماننا دونوں طرف سے نہیں ماننا اصل سوری دوسری ہے یہ سوال کرنے والا اصل پہ کسی اور جگہ پہنچ رہا ہے وہ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اقدس پہ زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں یہ ایک مستقل ایک کانٹروورسی ایس میں اہل سنت والجماعت کا برحق عقیدہ یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اقدس پہ زندہ سلامت موجود ہیں ہمارے سلام سنتے ہمیں دیکھتے ہیں وہاں زندہ سلام موجود ہیں اور جو اہل سنت والجماعت نہیں ہیں وہ جو یہ بات کہتے ہیں جو ایک سکرم کے اطراز کرتے ہیں اولیاء اللہ کے اقرامتوں پہ وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ اولیاء نبی پاک اپنی قبر میں مردہ ہیں نعوذ باللہ کال حجر و شجر پتھر و درخت کے مردہ پڑے ہیں اب جب ان کے تو عقیدے میں ایک شخص مردہ ہے نعوذ باللہ تو وہ کیا ہاتھ کیسے نکالے گا بھئی وہ کیسے وہ پیغام سنے گا کیسے منشاں کو پورا کرے گا اصل بات وہ ہے وہ اس عقیدے کی وجہ سے اس کا انکار کر رہا ہے غلط عقیدہ گھڑ بیٹھے اب غلط عقیدہ گھڑنے کی وجہ سے اب آگے ہر چیز غلط ہی جا رہی ہے ان کی یہ ہے وجہ بھلے آنکھوں کا مشاہدہ اور ذریعی کا تجربہ ثابت کر بھی رہا ہو تو چونکہ غلط عقیدہ گھڑ بیٹھے ہیں لہذا اب زید اور تاثم کی وجہ سے اس کو ماننے کو تیار نہیں مانتے تو ان کا وہ اصل عقیدہ ٹوٹتا ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے یہ اصل بات موسیقی